فریمز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیاری ایسے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا سب نمکی کوکنگ چینل میں تو آج میں آپ کے شارع شیئر کروں گی بوٹی کی کباب یہ کباب کھانے میں کافی مجھے دار اور بہتی ڈیلیسیس ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ نورملی گھر میں بھی بنا سکتے اگر آپ کے پاس اسٹیک نہیں ہے تو آپ اسے طوے پہ بھی بنا سکتے تو میں نے طوے پہ ہی بنایا ہے میرے پاس اسٹیک نہیں تھی تو میں نے اسے نورملی طوے پہ بنایا ہے اور دیکھنے میں نہیں لگ رہے ہیں آپ کو کہ یہ طوے پہ بنایا ہے تو فٹا فٹ ہم دیکھ لیتے اس کو میں نے کس طریقے سے بنایا ہے اور میرے فیملی میں سب کو پسند آئی تھی یہ ریسپی اور کھانے میں کافی ڈیلیسیس اور میں نے اس کے گرین ساوس اور ساوس کے ساتھ سرف کیا تھا تو فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے لیا ہے بیف کا جو دل ہوتا ہے اسے لیا ہے تقریباً یہ ایک کلو کے قریب ہے اور یہ میں نے ایک چھمچ ناما اور یہ جائفل جو ہوتا ہے اسے پیس لیا تھا دکھا دیتی میں آپ کو کہ یہ جو جائفل ہے ایک پورے ساوت میں سے میں نے اتنا حصہ اس میں پیس لیا ہے اور یہ جو میں نے لیا ہے پیساوہ دھنیا ایک چھمچ ہے ایک چھمچ کٹوئی لال مرچی جو ہوتی ہے وہ اور ایک چھمچ گرم مسالہ اگر آپ کے پاس جائفل اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھا پپیتا ہے تو وہ بھی آپ پیس کے ایک چھمچ ایڈ کر دیں اسے کیا ہوتا ہے اسے ہمارے جو بوٹی ہے جلدی گل جاتی ہے اور یہ میں نے ایک چھمچ لسنا طرح کا پیس اور یہ گرین چیلی سو سے اسے ڈالا ہے اور اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے چٹ پٹے سے ہمارے کواب بنتے ہیں اور ایک چھمچ فائٹ وینیگر ہوتا ہے وہ ایڈ گیا اگر آپ کے پاس وائٹ وینیگر یا چیلی سوس نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر لیمن ہے تو آپ لیمن کا جوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کواب کا مسالہ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے جو گھر کے مسالے ہوتے اس سے بنایا ہے اب میں نے سارے مسالے اس میں اچھے سے کوٹ ہو چکے تھے اب میں برطن دوسرے برطن میں ٹرانسور کر لوں گی اور اسے دو گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے اسے ہمارے کواب جو ہے کافی چٹ پٹے اور سپائسی بنتے تو دو گھنٹے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو میں نے تبا چڑھا دیا ہے پہلے شروع میں جو ہم فلیم ہائی رکھیں گے تبا ہمارا جیسی گرم ہو جائے گا ہم اس میں جتنے بھی کواب آ سکتے ہیں اس میں ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور فلیم جو ہے لو کر دیں گے لو فلیم پہ ہم پانسے دس منٹ تک اسے ڈھککے پکائیں گے جس سے کہ ہمارے جو کوابیں بوٹیاں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو سارے جتنے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہیں اب لو فلیم کر کے میں اسے پانسے دس منٹ ہونے دوں گی جو اس کا پانی ہوگا اس میں ہی یہ کواب کل جائیں گے تو کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہم پانسے دس منٹ بھی ہو چکے دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب اسے ہم آلٹ پلٹ کر لیں گے اب جو اس کا جو مسالہ ہے ہلکا ہلکا سا نیچے لگ رہا ہے تو اسے ہم اچھے سے اب اسے آلٹ پلٹ کرتے رہیں گے اور لو فلیم ہی رکھنی ہے آپ کو لو فلیم پہ ہی اسے پکانا ہے اسے کیا ہوگا ہمارے کواب کل جائیں گے اور کھانے میں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لو فلیم پہ اگر آپ پیس چھوٹی چھوٹی رکھنا چاہے تو چھوٹ چھوٹی بھی کر سکتے اسے آپ اپنے اکوڈنگ اس کی پیس بنا سکتے موٹی چاہیے بریق چاہیے پتلی چاہیے جیسے آپ کو پسند ہو آپ ویسا کر لیجئے تو اس کو اچھے سے روشٹی کر کے اب ہم سرف کر لیں گے بلکل تیار ہے ہمارے کواب تو یہ میں نے گرین سوس اور سوس کے ساتھ سرف کیا ہے اور تھوڑی سی میں نے پیاج کھاٹی اور تھوڑی سی میں نے لیمن لیا تھا اس کا جو سوپر سے کر لے آپ ایک چمٹ ڈال دیں اور اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے کافی مجھے دار ہے یہ ریسپی اور گھر میں سب کو پسند آئی تھی تو اسے آپ جرور ٹرائی کیجئے گا گرین سوس کے ساتھ تو دیکھ سکتے کافی ٹیسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی کومنٹ میں جرور بتائے گا لائک شیئر کیجئے میرے چینل پر اگر نائے ہے تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن سے بنا سکتے ہیں طوے پہ بہت آسان طریقے سے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ نیا اور چٹ پٹا لے کے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا